اللہ حول ولا قووة اللہ باللہ للی لظیم من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدلللہ رب العالمین باعلی الخلائق اجمعین السلاة والسلام والتحیت والاکرام اللہ اشرف الانبیاء المنسلین حبیب الہ العالمین سیدنا والنبینا والطبیب نفوسنا والشفی الزنوبنا ابل قاسم محمد والب ایتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما حجت ابن الحسن روحی وارواح الالمین لطراب مقدمه الفدع ولانت الدائمت الابدی یا علی آدائهم من العالی لا قیام یوم الدین علی اللہ لکیم فی کتابه المبین وقوله الحق وهو ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیتحب انکم الرشتہ احل البیت ویتاحركم تطحیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلیك الخجت ابن الحسن صلواتکا عليه وعلا باوه فی هذہ الساق وفی کل الساق ولياً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہو عربتک توعہ وتمتیہو فیہا طبیلاً ادھان گرامی عزادان منہیں در ایل بیت مجلسے شہدت سیدہ کونین اور آج تین جوادستانی سیدہ کی شہادت کا وقت جیسے کہ روایت میں نقل ہوا تین کو مغرب و عشاء کے درمیان رسول کی بیٹی اس کائنات سے رخصت ہوئی ہیں جس انداز سے مسلمانوں نے فاطمہ سے ویدا کیا ہے جس انداز سے مسلمانوں نے رسول کے بعد رسول کی بیٹی سے اجرِ رسالت ادا کیا وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کہا سیدہ کی ان تمام عظمتوں کے باوجود وہ عظمتیں جو مسلمان ہم سے بہتر جانتے تھے دیکھیں ہم بالاخر کتابوں کے اوراق سے کچھ سمجھ پائے کچھ سمجھنے کی کوشش کی اس کے ذریعہ سیدہ کی کسی حد تک معرفت تک پہنچ لیکن اس شخص کی معرفت کیا ہوگی جو خود رسول کے کردار کو دیکھ رہا ہے کہ رسول کس طرح سے سیدہ کا اعترام کرتے ہیں کس طرح سے درائی سیدہ کا اعترام کرتے ہیں کس طرح سے خاتن نبین اپنے مقام سے اٹھ کے سیدہ کو اپنے مقام پر بیٹھا تھے انہیں مسلمانوں نے بہت تمام مراحل خود دیکھا ہے ہم نے سنا ہے پڑھا ہے لیکن خاتن نبین کی اپنے عمل کو مسلمانوں نے دیکھا لیکن اس کے بعد جو عمل انجام دیا سیدہ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ شاید عالم اسلام کی بے حیثی کے لاؤں کو کوئی اور بات نہ عالم اسلام کی بے حیثی ہے مسلمانوں کی بے حیثی ہے جس انداز سے رسول کی بیٹی کے ساتھ رویہ اختیار کل میں نے مختصر اشارہ کیا تھا شاید سیدہ سے جو کیا گیا وہ سیدہ سے دشمنی نہ ہو گئے بلکہ درحقیقت وہ دشمنی تھی ولایت اور امامت سے سیدہ کا پہ ظلم کرنا ولایت اور امامت کے انکار تھا اس انکار کی وجہ سے اس انکار کو تذبید بخشنے کے لیے وہ جو انکار کیا تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ انکار ہمارا بجا ہے اپنے انکار کو قوی کرنے کے لیے سیدہ پہ مظالم ڈھائے گئے لیکن عجیب چیز ہے دشمن جو کام کرتا ہے پروردگا اس کے ذریعے کو رسوا کرتا ہے تاریم بہت سی مثالیں ملتی ہیں اس کی کہ دشمن جب کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے کسی کام کو انجام دیتا ہے پروردگا اس کو اسی کام کے ذریعے اور زیادہ نسوا کر دیتا ہے اس کے برقس جس پہ ظلم ہوتا ہے اس کو ترقیتہ کرتا ہے فتح کا واقعہ آپ کے نظروں میں ہے شاید اگر واقعہ فتح نہ ہوتا یا زبردستی بیعت نہ لی جاتی تو آج سیدہ کی مظلومیت اتنی واضح نہ ہوتی علی کا حق تعلی نے چھین لیا گیا یہاں تک جاتی اگر در سیدہ پہ آگ نہ لائی جاتی در سیدہ پہ نا جلائے تو بعض سے علی تک رہی آتی فاطمہ تک نہیں آتی پھر جو کچھ کیا علی کے ساتھ کیا عملی مومنین کے ساتھ کیا اور اس کے جو بھی جواز پیش کرتے ہوئے غلق بحث ہے لیکن وہ جو انسان کا آتفی پہلو ہوتا ہے دوکہ شاید اس زمانے کے مسلمانوں میں نہیں تھا مدینہ کے جو رسول کے کلمہ پڑھنے والے تھے ان میں یہ آتفی پہلو بھی نہیں تھا کہ یہ آتفی رسول کی بیٹی ہے اس کا گھر جلائے جا رہا ہے یہ رسول کی بیٹی ہے اس کی ملک کو قبضے میں لیا جا رہا ہے دیکھیں جب انہیں کام کیا تو جہاں بھی آتفی پہلو آئے گا اس کے دل پہ یہ اثر ڈالے گا جہاں بھی آتفی آتف ہوں گے جہاں انسانیت ہوگی وہ اس کے خلاف ضرور بولے گا کہ میں تم نے ٹھیک ہے ولایت لے لی تھی حکومت لے لی تھی خاموش ہو جاتے ہیں اگر بیعت نہیں کی خاموشی سے شکل دھر میں بیٹھا ہوا ہے بیعت نہیں کی تو میں لخصان تو نہیں پہنچا رہا ہے اور پھر اس گھر پہ آگے لگا دینا تو یہ انسانیت کے بھی برخلاف تھا اس کام کو کرکے انہوں نے ذہی طور پہ اپنا فائدہ چاہا ہے کہ اپنے حکومت کو مستحقم کرنا چاہا ہے لیکن تاریخِ بشر اس بات کی دلیل ہے کہ بلاخر جب بھی سیدہ کونینگ کے تذکرہ ہوتا ہے زندہ دل انسانوں میں ایک آہ اٹھ جاتی ہے اور تاریخ کے بعد ثابت کہ جہاں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی اگر کسی دوسرے مکتب سے مکتبِ اہرِ بیعت میں آیا ہے اس میں بہت بڑا کردار سیدہ کونینگ کی مطلبی ملت کا دشمن چاہتا ہے کہ اس طرح سے دبا دے یہ پروردگار اسی چیز کو دین کی ترقی کا باعث بناتا ہے ایک چھوٹی مثال بچوں کے لیے بینگ کرتا چلوں آج جو پاکستان انڈیا میں مسلمان ہیں کہاں سے آئیے کیوں آئے جب اسلامی حکومتوں میں سادات پہ تشیعیوں پہ مظالم دھائی جانے لگے تو لوگوں نے وہاں کہ حجرت کی وہ اسلامی مالک کو چھوڑ کے ایسی جگہ گئے جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو تاکہ سکون سے رہ سکے مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتا تاکہ سکون سے رہ سکیں اور اس کی بلا پہ یہاں اسلام پھیل گیا راجہ داہر کا واقعہ آپ کی سب کی جاد داشتوں میں یقینا ہوگا ہمارے اس کو کس انداز سے پیش کیا آتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے اسی طرح جدید دور کی مثال صدام ملن کا دور ہے پابندیاں لگ رہی ہیں قتل و غرط ہو رہا ہے لوگ وہاں سے نکل کے دور ترین علاقوں میں جا رہے ہیں اگر آج تشیعوں بہت دور کے علاقوں میں موجود ہے آپ دیکھیں زیادہ کردار عراق شیعوں کا ہے جو وہاں سے نکالے گئے یا جانا بچا کے بھاگے اور انہوں نے تشیعوں کو وہاں قائم کیا اس کا مقصد کیا تھا تشیعوں کو تباہ کر دے تشیعوں کو برباد کر دے ایک اس مقصد نے پروردگار نے اسی مقصد کے ذریعے سے تشیعوں کو ترقی عطا کی جیسے آج یہاں اس اسلامی حکومتوں سے بھاگ کے ہجرت کر کے آنے والے افراد تشیعوں کی ترویش کا باعث ہیں اسی طرح پروردگار نے فدق کو اس نے کیوں چھینا تھا پھر اگر ان کے پاس کچھ مال رہا فدق کے باغات رہے لوگ ان سے جوڑے رہیں گے یہ لوگوں کی مالی عیرت کرتے رہیں گے جو ان کی تقلیت کا باعث ہوگا ان سے تمام مزدرائے لے لو تاکہ کسی کو کچھ دینے کے قابل نہ رہیں لوگ مجبورا ہماری طرف آ جائیں گے یہ طریقہ استعمال کیا گیا اور اس نے اثر بھی دکھایا غلط نہیں تھا آج دیکھیں مولا کائنات کے باغ کون رہ گیا جو روایت نخل ہوتی ہے ارتدن ناس اللہ اربار چار سے پانچ لوگ یہ ایک دلیل کہ جب ایک دن مولا کائنات کے اثر لوگ آئے تقریبے تین سو ساٹھ سے زیادہ افراد آئے کہ مولا آپ قیام کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ ہمارے بھی ہوتا ہے کہ آپ آگے پڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب آگے پڑھتے ہیں تو اس پر بتلتا ہے کہ ساتھ کتنے مولا نے کہا ٹھیک ہے کل فرنس جگہ پہ سب گنجیوں کے آ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی نہ کہ اتنا پیسہ لے کے آ جانا اپنے سرم نوہ کے آ جانا تاریخ کہتی ہے امیر مومنی کا چار افراد آئے تین سو ساٹھ میں سے جو کہتے ہیں مولا تلوار اٹھائیں آپ کے ساتھ کھڑیں مولا ٹھیک ہے تلوار اٹھا رہے ہیں آؤ تم کل میں تلوار اٹھاتا ہوں تو کل چار افراد مولا کے ساتھ ہاں پہنچے یہ تو تاریخ ہے بلاخت کا اثر ہوا پھر تک لینے کا اثر یقینا ہوا کہ لوگ اہلے پیس سے دور ہو گئے کہ اب یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے اگر ان کے ساتھ رہے تو ہم پہ بھی مشکلات آ جائیں گی سختی آئیں گے سختی سے بچنے کیلئے لوگ دوسری جانب چلے گئے یا ایک آسان فارمولہ ہمارے سمال ہوتا ہے غیر جانب دار کہ اسلام میں غیر جانب داری کی کوئی جگہ نہیں ہے جو میں بہت دقت سے کہہ رہا ہوں اسلام میں غیر جانب داری کی کوئی جگہ نہیں ہے پھر یہ برا ہے یہ اچھا ہے ہمیں کیا کرنا ہم تو اپنے خاموشی سے چل رہے ہیں نہیں اگر برے کو برا نہ کہا اچھے کی عمارت نہ کی تو ہم ذمہ دار ہیں اور سیدہ نے اس خطبہ فدق میں بھی غیر جانب داروں کو بھی تنبی کی ہے جو خاموش تھے خاموش تماشائی تھے میں نے کل بھی عرص کیا تھا سیدہ کونین نے جو خطبہ فدق دیا ہے معروف تو مناظبہ سے فدق کے نام سے ہے فدق کو صرف آخ سے آخ میں آکے بیان کیا ہے ابتدائی مرحلہ میں جو چیز بیان کی رہے ہیں وہ سیدہ کی معرفت کو بھی وجاہ کر کر رہے ہیں یقینا نیجل بلاقات خطبہ نمبر ایک جو مولا عمر مؤمنین نے توحید مطالق کا آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اس کا خلاصہ کر لیا جائے سیدہ نے اس خطبے کی ابتدائی چند سطروں میں اس خطبے کو خلاصہ کیا پرپردگار کے معرفت اس انداز سے بیان کی ہے یعنی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ میں کون ہوں میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں معرفت میں دین سے دور نہیں ہوں کہ تم انکار کر دو کہ اس کچھ پتہ ہی نہیں تھا مسائل دین جاننے میں تم سے کم یقینا نہیں ہوں سیدہ نے محرفت کا اظہار کیا اور لوگوں کو پرپردگار کا خوف دلایا نہیں جیسے اس کو پہچان ہوگا تو ہمارے دن میں خوف پیدا ہوگا خوف پیدا ہوگا کہ برے کو برا کیسے سکو سچے کا ساتھ دے سکو یہ نہیں صرف خطبے مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی افضلیت بیان کریں نہیں لوگوں کو خدا کی طرف رغبت دلانا کہ خدا ہے کل تمہیں خدا کو جان دینی ہے اگر آج حق کا ساتھ نہ دوگے تو کل تمہیں یقینا پرپردگار کی بارگاہ میں جانا ہے اب کس انداز سے تعریف فرمایا مس پرپردگار کی حمد کرتی ہوں جس نے ہم پہ نعمتیں نازل کی اور ہمیں شکر کے لیے چیزیں فرہم کی ایسی چیزیں جیس کی وجہ سے ہمیں شکر کرنا پڑے یہ ہمارا دیر خطبہ کچھ شکر کے لیے بیتاب ہو جائے لیکن اگر انسان میں انسانیت ہے اقل و شعور ہے آپ اس کو کچھ دیتے ہیں ولاخر فورا شکر عطا کرتا ہے جتنی کم ہی نعمت دیں گے شکر ضرورت عطا کرے گا اگر اس میں شعور ہے اگر حیات ہے صرف انا خدا وہ ہے اور پھر خدا کی خلاقیت اضاف اشارہ کیا خدا کون ہے اس نے کسی چیز کے نہ ہونے سے کائنات کو خلق کیا دیکھیں میں جتنے سے بڑی سے بڑی چیز بنا جاؤں دنیا کوئی بہتین شخص بہت ہی نادر چیز بنا جائے ضروری ہے کوئی چیز ہو جس سے وہ بنا ہے روم میٹیریل اس کے لئے ضروری ہے چند تاروں کا ہونہ ضروری ہے کم از کم اس کو بنانے کے لئے ایسا نہیں کوئیش نہیں ہم نے بنا دیا کہتے ہیں خدا وہ خالق ہے جس نے کچھ نہ ہونے سے کائنات کو خلق کیا اور پھر دوسری جو ہمارے خلاقیت میں جو ہم لے کے جلتے پر اس نے بڑا کام کر دیا ایک نئی چیز زمانے کو دے دی اس زمانے کے لئے صاحب دیکھیں جو ہمارے موبائلز یا لیپ ٹاپ صاحب دیکھیں یہ کیا چیز آگئی کیا زبردست چیزیں آگئیں جو سو سار پیسے تصفر نہیں تھا یقیناً ایک ترقی ہے لیکن ترقی کیسے ہے کچھ تھا اس کو دے کے کام ہے اس جیسا بناوں چند چیزوں کو ملانے کی کوشش کی اس ملانے کے ذریعے ایک نئی چیز کو ایجاد کرنے میں بلاکہ کچھ تھا اس کو دیکھا گیا اس کے تصور میں کسی اور چیز کو تخیل کیا گیا اس تخیل کے ذریعے سے ایک نئی چیز بنی کہ پروردگار وہ ہے جس نے عدم سے مادوم سے موجود کو خلق کیا کچھ نہ ہونے سے خلق کیا اور بغیر کسی شبی کے خلق کیا ابھی آپ بناتے ہوگا اس جیسا اس سے بہتر اس میں یہ ہے میں اس میں یہ بھی ایٹ کر دوں گا اس میں یہ بھی اضافہ ہو جائے گا آپ کے ہوتے جو موبائل موجود اس میں یہ ہے میں کوشش کروں گا ایسا موبائل بناو جس میں یہ چیزیں بھی آ جائیں یعنی جو چیز یہاں تک آپ پہنچ گئے اس کے اوپر میں پہنچاؤں گا کہ پروردگار وہ ہے جس نے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی تجبی کے خلق کیا دیکھیں بہت کے لئے ہی مختصر کروں گا ادھر پر آئیں رسول اللہ کی حوالے سے اجید جو نے فرمایا اشتانہ ابی محمدن عبدہو رسول یہ نہیں کہا کہ میں گوائی دیتے ہیں محمد پروردگار کے بندے اور رسول ہیں کہا کہ میں گوائی دیتے ہیں میرے بابا پروردگار کے مرے بابا محمد پروردگار کے بندے اور رسول ہیں یعنی تعریف کے ساتھ خاتن نبی کی شہدت اپنا تعریف فرما رہی ہے تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں محمد کی بیٹی ہوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں نہیں زمینوں کو جنجوڑا جا رہا ہے تمہارے سامنے جو کھڑی ہے مسجد میں تمہارے سامنے جو دربار میں شخصیت موجود ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے اور پھر کہا میرے بابا کون تھے میرے بابا وہ ہیں جس نے تم لوگوں کو جہالت سے نجات دی تم جہانم کے گھڑے کے کنارے موجود تھے میرے بابا تمہیں مہاں سے جنت کا راستہ دکھایا اور صرف آخرت کے حضائی نہیں کی بلکہ دنیاوی لحاظتیں بیان کیا تم وہ تھے جو گندہ پانی پیتے تھے یہ دقیق الفاظ سمال کیے ہیں سیدہ نے اور تم ڈڑتے تھے کوئی آدھا جادہ تمہیں لے روڑے یہ دنیاوی طور پر تمہیں جو استقام ملا ہے تمہیں جو حیثیت ملی ہے وہ اس لیے ملی کہ میرے بابا نے یہاں حکومت اسلامی قائم تمہیں ایک طرف دین دیا نجات کا راستہ دیا جنت کا راستہ دیا دوسرا تمہیں دنیا کو بھی سمال ہے کل ہر آتا جاتا تم پہ ظلم کر دیتا تھا تمہاری کوئی عقاد نہیں تھی تمہیں لگت مال کر کے چلا جاتا تھا لیکن آج تم اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ کوئی تم پہ حملہ کرتے ہیں سوچتا ہے کوئی دلدہ سوچتا ہے تم سے بات کرتے ہوئے یعنی جہاں تمہیں مقام اخروی عطا کیا وہ ہی تمہیں مقام دنیاوی میں حضائیت کیا دنیاوی نعمت میں تمہیں عطا کرتے اور پھر اسی میں آگے کے میرے بابا وہ ہے جس نے تمہیں آخرت میں کمال تک پہنچنے کا راستہ دیا پھر آگے تھوڑا فقرہ ہے قرآن کے مطالعے اور پھر صحیح ہے کہ جملہ بڑا جیو ہے کتاب اللہ ناتق بعض علماء نے یہاں تفصیل کی ہے مولا کائنات کی راز سے کہ ہم نے کتاب اللہ ناتق عطا کی اور کتاب اللہ ناتق تمہیں تمہاری قیادت کر دی ہے تمہیں جنت تک تمہاری ہدایت کر دی ہے ان لوگوں کی جو استعمال کرتے ہیں اس کو جو غورت سے اس کو سنتے ہیں ان کو نجات دیتی ہے اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ یہ مراد جو ہے کتاب اللہ ناتق سے مولا کائنات کی ذات ہے کہ اگر تم اس کتاب اللہ کے کو سنتے چلے جاؤ گے اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے تو یقینا جنرلتیف چلے جاؤ گے نجات پا جاؤ گے اور تمام مشکلات سے دوری اختیار کرو اور پھر سیدہ نے آگے چل کے کچھ فلسفہ احکام بیان کیا لیکن اصلی بحث وصفہ ولایت یا اس سے تعلق نہیں لیکن یہ چیزیں اپنے لئے کہ بلاخر ہم بھی سیدہ کے خطبے سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سیدہ ہم نے استدلالات کیے ہیں ہمیں ماں سے کیا مل سکتا ہے بلاخر یہ ابتدائی کلمات بھی یقینا ہماری معارفات ملندی کا بائید بلے گئے انشاءاللہ پر محمد وعالی محمد صلوات صلوات دیکھیں یہ ہاں چلتی ہی ہے فرما تیئے کہ پربردگار نے ایمان کو قرار دیا تتھیرا من الشرق ایمان ذریعہ ہے شرق سے پرہز کرنے کا شرق سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے ایک ایمان وہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول علی و علی اللہ وسیر رسول و خلیفت و بلافہ کہتا ہے یہ مومن ہے ہاں یقینا یہ ایمان میں داخل ہو گیا یہ شخص صاحب ایمان ہو گیا جس نے ہم یہ مومنی کی ولایت کا اقرار کر لیا وہ صاحب ایمان ہے لیکن اب دقیقت میں آگا جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے بالاخر ایمان کے درجات ہیں اسی طرح بعض جگہ ظاہری ایمان کی ہوتے ہوئے بھی شرک ہمارے ساتھ ساتھ چپکا رہتا ہے شرک اس ایمان کے ساتھ بھی کئی نگیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے جسے روایت میں شرک خفیق آ گیا کہ بالاخر انسان مومن ہے نماز پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے لیکن فلاں کے سامنے جھکتا کی ہوئے کہ اس سے میرے مسائلہ لو رہے ہیں جب میں نے شروع بات کی چار آئے مولا کے ساتھ جبکہ جانتے تھے مولا حق پہ ہیں یہ شرکی اقسم ہے شرک خفی خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حکومت حاکمہ مجھے نقصان پہنچا تھے خدا کی طاقت شرک دقت پہ جائیں خدا کی طاقت کے سامنے کسی اور کو کچھ سمجھنا افعال میں کہیں شرک قائل ہو جائیں سیدہ فردہ تم اگر ایمان کے بہتین درجی پہ آتے ہو تو تمہیں تطہیر کر دے گا شرک سے اگر تم اس ایمان کو مان لو جو حقیقی ایمان ہے تو دوبارے دل میں پروردگار کے علاوہ کسی لوگوں کا خوفی باقی نہیں رہے گا تم کوئی کام خدا کے علاوہ کسی آگلی کرو گے نہیں اگر ہمیں بھی مان رہے ہو وہ یہ نہیں کہ میں ہوں بلکہ پروردگار کے حبیب نے میری طرف تمہیں اڑجا دیا ہے اب یہ مومنی ہے سیدہ کون ہیں کون شخصیت ان کی نہیں ہے بلکہ کون ہیں نمائندگار پروردگار ہیں ہم اگر ان کا اعترام کرتے ہیں ان کے دین پہ چلتے ہیں کیوں پروردگار نے ان کی اطاعت حکم دیا ہے تو آگے فرماتی ہیں نماز کو لازم قرار دیکھتی ہو تاکہ تنظیحاً ملالکبر تقبر سے نجات کا ذریعہ واقعاً ظاہر دوں پر دیکھا جائے تو حقیقت میں ایسا ہی ہے انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تقبر تو ختم ہونا چاہیے اپنے پیشانی زمین پر رکھ دیا لیکن کیسا ہوتا ہے میں پہلی صرف میں کھڑا ہوں گا تم کیسے کھڑے ہو گئے مساجد نے یہ بہت زیادہ رائے جائے گا یہ میری جگہ ہے تم کیسے آگئے پلاخر کا مطلب اس نماز نے مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا میرے ذہن میں جو چیزیں تھیں وہ باقی ہیں تنظیح ملالکت تقبر سے نجات ہے تقبر سے دوری ہے لیکن میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جب مذہن داخل ہوں سب میرے لئے جھگ جائیں سب میرے اترام میں حتی خصوصاً پیش امام بھی میرے اترام میں کھڑا ہو جائے صحصہ اس نماز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا سیدہ فرمانی ہے کہ نماز تقبر سے نجات ہے تقبر سے دوری کا راستہ ہے پھر ایک چیز زکاة اطالے فرمانی ہے زکاة جو ہے نفس کی پاکیز کی ہے یہ بڑے عجیب بات زکاة ہم کرتے ہیں کہ ہم پیسہ دیتے ہیں نا مال دے دیا آپ نے اگر زکاة ہم نے صدقہ کیا جائے وہاں بھی پیسہ دیتے ہیں صحیح ہے یہ کیوں فرمانی ہے زکاة جو ہے تسکیہ نفس ہے کہ تسکیہ نفس کیا تعلق ہے نہیں جو زکاة دیتے ہیں نا اب زکاة کہلیں ہم خمس میں آجائیں صدقہ میں آجائیں جہاں بھی مثال آپ مالی لاسکتے ہیں ملاد سے دے رہے تو لِللہ دو قربطن الاللہ نہ یہ کہ میں نے دیا عوضہ چار تصویریں یہ جو اس معاشرے میں رائج ہے یا میں نے کوئی چیز دی کسی مذہب مبارکہ میں وہاں اپنا نام کچھ بھی بلاخل اس کا مطلب کیا ہے یہ زکاة نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے شریح لحاظ سے آپ کی ذمہ دی ختم ہو گئی لیکن زکاة وہ جو قربطن الاللہ دی جائے اور اس کے ساتھ زکاة اگر تم نے قربطن الاللہ دی تو پروردگار کیا فرما دیا سعیدہ فرمانی ہے تمہارے رزق و روزی میں فروانی ہوگی تم پیسہ خرچ کرو تمہارے روزی میں فروانی ہو جائے گی تم صدقہ دو تمہارے روزی میں فروانی ہوگی یہ ساری چیزیں ظاہری حالات کے برخلاف ہیں تم پیسہ دو تمہارے پیسے میں فروانی ہوگی پیسہ دو پیسہ کام ہو جائے گا اور پیسہ لانے کے لئے پڑے گی سعیدہ فرما نہیں پیسہ دو اور جو روایت متواتن اس کے لئے اشارہ کرتی ہیں تم اگر کس غریب ہو گئے ہیں فقر یا علاقہ امام فرمانی نے جاؤ صدقہ دو اب اس کے ساتھ ایک اور مورد میں اشارہ کروں گا عدل تنسیقا لیل قلوب عدل جو ہے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے عدل کیوں جوڑتا ہے جس معاشرے میں نائنصافی ہوگی وہاں یہ خیلی لوگ دوسرے دور ہوں گے اگر کسی شخص نے دوسری حق میں ظلم کیا نائنصافی کی تو اس کے قریب تو آنا ممکن نہیں ہے جتنا ظلم بڑھتا جائے گا فاصلوں نے بڑھتے چلے جائیں گے جہاں بھی معاشرے میں زیادتی بڑھے گی ظلم بڑھے گا نائنصافی بڑھے گی فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا صحیح فرم نے فروردگار نے عدل کو خائم کیا عدل کو لازم کرانا دیا تاکہ تمہیں درمیان محبتیں بڑھ جائیں تم جتنا زیادہ عدل کروگے محبت بڑھیں گی اس عدل کے سواب مسائل آ جائیں گے جو آپ کی گھرے لوں مسائل لے کے سارے جمع ہو جائیں گے میں تو بہت یقینیز کا وقت گنجائش نہیں ہے اب دو جملے سے یہاں نے کہہیں بہت عجیب ہیں وَتَّعْتُنَا نِزَامٌ لِلْمِلَّةِ اور ہم اہلِ بیت کی اطاعت ملت کا امتِ محمدی کا نظام ہے یعنی ہماری اطاعت پروردگار نے نظامِ الٰہی کو ہماری اطاعت سے جوڑ دیا ہے کہ پروردگار نظام اور ہماری اطاعت دو الگ چیزیں نہیں ہیں اگر تم اطاعتِ الٰہی کرنا چاہو گے تو ہمارے بنائے نظام پر چلنا ہے پروردگار نظام ہمارے اطاعت کے ساتھ ہے اب اگر اس چیز کو دیکھا جائے ہم دوسری آیت اگر لے کر آئے اتیو اللہ واتی رسول وعلی الامر منکم اطاعتِ الٰہی اطاعتِ رسول اور علی الامر کے اطاعت پروردگار بھی حکم دے رہا ہے سیدہ بھی فرمانی نظام جو ہے کائنات کا اگر ہماری اطاعت کے ذریعے چلے تو بیتی نظام چلے گا اور اگر ہماری اطاعت نہ تو نظام میں خرابی آئے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں آج جو ہم مشکلات میں گریفتار ہیں ہم سے مراد پوری کائنات ہم علاقے کچھ نہ کچھ اس ذرق کے صدقے میں کسی حد تک معرفت کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اس ذرق کا کچھ صدقہ ہے کہ ہمارے پاک کچھ نہ کچھ معرفت آ جاتی ہے لیکن جو لوگ اس ذر سے دور ہیں یقینا پروردگار کے نظام سے بہت زیادہ دور ہیں پروردگار کی کمال تک پہنچنے کے راستے سے بہت دور ہیں پروردگار نے آپ کو اس نعمت سے وابستہ کیا کہ بلاقر اس ذر سے اس فرش سے آپ کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے اس ذر سے کچھ معرفت ملتی ہے جس کے ذرے ہم پروردگار کی اطاعت بھی کرتے ہیں اس نظام سے ہم وابستہ ہیں اور یہاں ایک بات تھوڑی سی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو اطاعت ہے جو اطاعت مطلق ہے وہ صرف یہی پروردگار رسول اور اہلے میں دیتا تھا اولوالعمر تشیعیوں کا خاصہ یہ رہا ہے کہ اولوالعمر غیر معصوم کو پر بھی اولوالعمر نہیں کر لیکن اول سے جتنے بھی علماء کو لے لیں مقدس اٹھ دنے جن کی پاکیزگی بہت ساتھ معروف ہے کہ جنہوں نے کبھی مکرو کام نہیں کیا بعض علماء کے لئے مشہور ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کبھی غلطی نہیں کریں گے جتنے بیتین سے بیتین عالی مدینوں آئی مہتہین کے بعد سے جتنا بیتین عالی مدینوں کبھی اس کے لئے آپ یہ قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ غلطی نہیں کرے گا اگر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ان سے کوئی خطہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی تو وہ صرف اہل بیت اتھار ہے اس لئے کہ سب اطاعت ان حسیوں کی ہے جن سے غلطی کا امکان نہیں ہے فیغازہ کے اطاعت ہی ان کی ہے پھر آکے چل کے فرمایا وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِلَا الْفِرْقَةَ اور ہماری امامت امان ہے تفرق سے فرقبندی سے یہ اگر تم امامت کی نظام میں آ جاؤگے تو فرقبازی سے دور ہو جاؤگے لڑا یکلوں سے دور ہو جاؤگے لیکن وہی جو میں نے پہلے عرص کیا امام کے نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے حتی جو لوگ ظاہری طور پر اہلِ بیعت کو مانتے ہیں اہلِ بیعت کا دم بڑھتے ہیں وہ بھی تفرقے کے شکار ہو جاتے ہیں لیکن امام کے نہ ہونے کا ہم سے متصل نہ ہونے کا ایک چھوٹا سا نقصانی ہے کہ ہم آپس میں بھی تفرقبادی کے شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم یہ جملہ سنتے ہیں پھر مسئلہ امامت کو نہ چھیڑا جائے کیونکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اختلاف پڑ جاتے ہیں بعض روشن فکر حضرات یہ جملہ نہ کھلو تک بھئی ٹھیک ہے حقیقت ہے کہ اس کو بیان نہ کریں جو چیز تفریق کا باعث بن رہی ہے تفریق کا باعث بن رہی ہے اختلاف کا باعث بن رہی ہے تو اس کو نہ چھڑے بہتر ہیں سیدہ فرماری ہیں ولایت اور امامت ہماری امامت اماناً ملے تفریقہ امان ہے تفریقے سے یعنی اگر پولی کائنات ہماری امامت پہ جمع ہو جائے تو تفریقے ختم ہو جائیں گے اس لیے فرمائے یعنی تمام کے تمام لوگوں ہبِ علی پہ جمع ہو جاتے ولایت علی پہ جمع ہو جاتے تو پروردگر آتے جہانوں کو خلق ہی نہ کرتا سیدہ فرماری ہے ہماری امامت امان ہے تفریقے سے اب مجھ جیسا کوئی شخص کہہ دیکھ بھئی اس دوانے میں چنرسی کی بات کو سمجھ نہیں پایا اہلِ بیعت کے مکتب کو سمجھ نہیں پایا ہاں ہمیں کوشش کریں بیتی ہیں طریقے سے اچھے انداز سے جادل ہم باللتی ہے احسن جدال کریں گفتگو کریں لیکن اچھے طریقے سے گالنگ گلوشی ذریعے نہیں دلائے کے ذریعے سے ایسی بات جو دوسرے کو حقیقت کے طرف لے کے آ جائے لیکن اسے چھوڑنا نہیں ہے کہ پھر اس بیعت کو چھوڑ دو آج کے لیے سے ضرورت نہیں سیدہ فرمانی یہ تفریح سے بچانے والی چیز ہے یہ اسی بات سیدہ نے لوگوں کے زمینوں کو جھوڑنا شروع کیا ہے پھر فرماتی ہیں ایوہ ناس ایلمو انی فاطمہ اوپر فرمایا تھا میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں وہاں بھی تارو فرادی ہے میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا ایلمو انی فاطمہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں یعنی ان تمام مسائب کے بات کہ ذہنی واقعہ جو ہے خطبہ جو ہے گھر کو آتیش لگنے کے بات کا واقعہ ایلمو انی فاطمہ کہ تم اگر نہیں پہچانتے میری عظمت کو نہیں جانتے میرے احترام کو بھول گئے ہو تو یاد آوری کر آرہی ہیں ایلمو انی فاطمہ میں فاطمہ ہوں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں وہ نبی جس نے چھ مہینے تک میرے دروازے پہ آکے سلام کیا ہے چھ مہینے تک میرے دروازے پہ آکے کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّوزِبَنْكُمْ رِشْتَحْلَلْبَيْتُ وِتَحِرَكُمْ تَطْحِیرَةُ وہ نبی جس نے اس طرح سے کہا میں وہ فاطمہ ہوں میرے دروازہ وہ دروازہ ہے جس پہ محمد مصطفی سلام کیا کرتے ہیں میں وہ ہوں جس کے لئے محمد مصطفی نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی میں وہ فاطمہ ہوں اور پھر آگے بڑھ کے فرماتی ہیں اور جب آئے نبی نے کوئی جب بھی اسلام کے بعد کوئی آتش لگ جاتی تھی کوئی جنگ کھڑی جاتی تھی تو تمہارا نبی میرے شہر اپنے چچا ذات کو اس آگ میں دھکا دے دیتا تھا الفاظ شاید وڑا سے مناسب نہ ہو سیدہ نے یہی جملہ کہا ہے کہ آگ کے شہروں میں میرے شہر کو ڈال دیتے اور وہ اس وقت تک واپس نہ آتے تھے جب تک آگ کو بھجا نہ دیں اسلام کو آگ سے آتش سے ختم ہونے سے بچایا ہے تو میرے شہر اور محمد کے چچا ذات نے بچا ہے اور اس وقت تم اپنی آسائش میں لگے ہوئے تھے اور تم یہ دیکھتے تھے کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے یعنی نعوذ باللہ اگر علی زخمی ہو جائے علی شہید ہو جائے تو تم خوشی مناؤ اور جب جیت کی آ جاتے تھے تو مال غریمت میں تم اپنا حصہ لینے آجائے تھے کیوں تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض افراد جملے کہ ہم نے خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا یعنی خیبر سے پہلے ان کی حالت کیا تھی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی سکت نہیں تھی صرف عمری کی علی کون ہے جو ہر جنگ میں تمہارے دفاع میں گیا اور اس وقت تا نہ پڑھنا جب تک جنگ کو تمام نہیں کر دیا یہاں تا پورے اس پر کھانی سیدہ نے فیدہ کا تذکرہ نہیں کیا اپنی اپنے بابا کی اور عمری مومنین کی ولایت عمری مومنین کے فضائل بینکل اسلام کو بچایا ہے تو علی بن ابتالی نے بچایا ہے اسلام کو بچایا ہے تو محمد المصفیٰ نے بچایا ہے پھر فرما دیئے ہیں میرے علاوہ کوئی ہے اس مدینے میں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد اس کے بابا ہے تمہارے گھر میں بیٹی خواتین میں کوئی کہہ سکتی ہے کہ محمد مصفیٰ اس کے بابا ہے یا کوئی ہے جو کہہ دے کہ وہ محمد کا چچہزاد ہے علی کے علاوہ یہاں اپنی اور علی کے حضبت میں فرما رہی ہیں میں فرما رہی ہے تم نے رسول کے بعد اچھا نہیں کیا جب رسول کے دنیا چلے گئے جو فتنہ اٹھا تم نے اس فتنے کا ساتھ دیا یعنی اپنی تمہ کی خاطر اپنی حویث کی خاطر تم اس فتنے کے ساتھ چلتے چلے گئے تم نے رسول کے تمام پیغامات بھلا دیئے رسول نے جو تمہیں یاد آوری کرتے چلے یا رہے تھے کبھی میرے حق کے متعلق لَا أَصْلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ اہلِ قُرْبَةِ سے مَوَدَّتْ محبت یہ تم نے موضت عطا کی ہے علی کا حق بتایا غدیر کا واقعہ بتایا اور پھر سیدہ نے انسار کو جنجوڑا ہے یہ حکومت کی بٹھوارہ ہوا تھا کہ بہن حکومت معاجر کو مل جائے کہ معاجر رسول خدا کے ساتھ آئے تھے تو انسار کو جنجوڑا ہے تم جو انسار ہو تم بازوئے اسلام تھے تم نے اسلام کا دفاع کیا ہے لیکن آج کیا ہو گیا ہے اپنے رسول کی بیٹی کی حق میں سستی دکھتے ہیں اپنی بیٹی رسول کی بیٹی کی حق کو ضائعہ اور ساتھ دیکھ رہے ہو اور کچھ اظہار نہیں کرتے جب کسی نے آگے بڑھ کے کہا سیدہ ہم کیا کریں اگر پہلے علی آ جاتے تم علی کے ساتھ دے دیتے یعنی یہاں سے بھی یہ ظاہر ہے کہ تمام گفتگو کو جو سامنے والے میں لیا ہے ولایت پہ لیا ہے فدق پہ نہیں لیا اب پہلے علی آجا علی کو مان لے تھے تو سیدہ نے جمعہ کیا کہا ہے کہ تمہارے لیے غدیر کے بعد تمہیں حجت باقی نہیں ہے جب میرے بابا نے غدیر پہ تمہیں بتا دیا تھا غدیر کا گزرے پہ کتنا عرصہ ہوا تھا دھائی میں نے زیادہ نہیں ہوا غدیر کے بعد تمہیں حجت باقی نہیں رہی اور اس کے بعد فدق کو بیان کیا ہے اور فدق کو میں اپنے لحاظ سے اگر خوصاً بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بیان کروں ایک تو سیدہ نے جو پوری گفتگو کیے عرص کے حوالے سے کی ہے وہ اسے دو مرلے پہلے بھی کہ مولا عمیل مومنی نے کہیں یہ استعمال کیا ہے لیکن جو چیز دنیاوی قانون بھی ہے شریعت کے قانون بھی ہے اشتوائی لحاظ سے بھی جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے اس کی کہی جاتی ہے جب تک سامنے والا دلیل نہ دے گی میری ہے آپ سب کی جی بائی مومائل ہوگا میں کہوں کہ میرا ہے آپ کی جی بائی مومائل میرا ہے تو دوسرا کہے گا آپ ثابت کریں آپ کا ہے ان کے پاس ہے جسے اسلام میں قائدہیت کہا گیا جو چیز میرے تسلط میں ہے میری جب تک میرا دوسرا شخص ثابت نہیں کرتا تھا یہ میری نہیں ہے اس قائدہیت کے لحاظ سے تمام تاریخوں نے لکھا خاتن نبیین کے دور میں فیدک سیدہ کونین کے تسلط میں تھا یہاں کی تمام کمائی سیدہ کو دی جاتی تھی یہ تمام نے متفقہ لکھا ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ غلط تھا اگر یہ کہہ دے رسول نے دیا تو دیا جو رسول نے دیا تو حقن دیا یا غیر حقن دیا انحقن تھا تو واپس لینے کا حق نہیں ہے ان غیر حقن اگر دیا نعوذ باللہ وہ کیسا نبی ہے جس کے پروردگار فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنُوهَا یعنی اگر تم کہہ دے رسول اللہ رسول خدا نے عن غیر حقن دیا تم آیت کا انکار کر رہے ہو وہ رسول جو ایک کلام ای لف نہیں بولتا پروردگار کے بھئی کے بغیر وہ ایک پوری ملکیت کسی کو دے دیا پروردگار کی جازت کے بغیر جنہیں تم نے ایک طرف انکار کر دیا ان آیت الہی کا رسول کی اسمت کا انکار کر دیا ایک طرف یہ واضح ہے کہ قائدیت کی لحاظ سے بھی فدق کا لینے کا کسی کو حق نہیں تھا دوسرے فاتح جو بینا مانگی گئی کہ فاطمہ گواہ لے کے آؤ گواہ کب مانگے جاتے ہیں جب آپ کو شک ہو اور اسلام میں اس کی مثالیں موجود ہیں اگر شک نہیں ہے حتی قاضی کوئی علم ہے تو قاضی اپنے علم پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور بہت واضح مثال خود خاتم نبی کے دور کیے خود خائمہ کی رسولِ خدا نے گھوڑے کا سعودہ کیا اور رسول ابھی پیسے رہنے کے اتنی دور دیر میں آدمی کو کوئی زیادہ قیمت والا بندہ مل گیا وہ ادھر جلا گیا رسول نے آگے کہا کہ یہ تو گھوڑا میں نے خریدیا تھا وہ انکار کرنے لگا اتنی دور میں خود خواہمہ آئے خود خواہمہ نے گواہی دی کہ گھوڑا تو رسول خود خود خواہمہ نہیں خریدا ہے رسول خواہمہ تم تو تھے نہیں جب میں نے یہ فوضہ کیا تم نے کیسے گوائی دے دی اس نے کہا رسول اللہ جب آپ کی رسالت نے گوائی دی آپ کی تذدیق کر دی تو آپ کی ہر بات کی تذدیق کروں گا جب میں نے کہا کہ آپ سچے ہیں آپ پروردگا کے نمائندے ہیں تو جب آپ جو بات کہیں گے اس کی تذدیق کروں گا میں اسی لئے پروردگا رسول اللہ نے کیا کہا یہ دو شہادیت کا لقب دیا گیا کہ خزیمہ کی گوائی کہیں بھی ہوگی دو گواہوں کی جگہ تو گواہیں شمار ہو گی یہ دیکھ ایک عام شخص ہے خزیمہ جس کی گوائی کو رسول اللہ نے دو گواہیں کو پروردگا دیا سیدہ سے گواہ مانگنا کیا بنتا تھا وہ سیدہ کہ انمائی یرد اللہ علیہ وآلہی اہل البیت کی قتی مزتاق ہے کل بھی میں نے ارس کیا تھا اہل بیت کی قتی شخصیت جو ہے وہ سیدہ کون ہے آپ کسی کو نکالو کسی کو داخل کرو وہ الگ بیت ہے لیکن سیدہ دو عالم تمام روایت کے انہوں پر تمام اصحاب کے انہوں پر یقیناً اہلِ بیعت میں شامل ہیں اب جس اہلِ بیعت سے رشت کا دور کر دیا گیا برائی کو دور کر دیا گیا نقص کا دور کر دیا گیا جہالت کو دور کر دیا گیا اگر وہ کہتی ہے یہ میرا ہے میرے بابا نے مجھے دیا ہے اب وہ گس سے گواہ مانگنا کہ آئے تطہیر کی کا انکار نہیں ہے اور مسلمانوں کی نگاہ میں جو کسی ایک آیت کیا انکار کرے اس کا حساب کیا ہے مسلمان تو خودی فوراں جلا دیتے ہیں انسانوں کو رسول کی بیٹی کے سامنے جس کی گواہی جس کی شہادت پروردگار دے رہا ہے جس کی سچائی کی شہادت پروردگار دے رہا ہے اس کی شہادت کو اس سے گواہ مانگے پھر گواہ بھی کون کونہ ہے عمیل المومنین جو نفس رسول ہے ام ایمن جس کی خلیفہ اول خود کہا رہا ہے کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا کہ ام ایمن جنتیوں میں سے سیدہ شبابہ جنت ام سلمہ ان سب کی گواہیوں کو رت کر دیا گیا اور ایک اور توہین اگر دیکھی جائے ہم بہت زیادہ توہینے رسالہ توہینے کی بات کرتے ہیں تاریخ میں جملہ نقلتا میں نام نہیں لے سکتا اس شخص ممبروڑی کہتا ہے رسول کی بیٹی کیلئے تصور کریں کہ اس کی مثال ایک لومڑی کی طرح جس کی دوں اس کی گواہ ہے تاریخ جملہ نقلتا میں جسارت کر رہا ہوں صرف شدت کہ دیکھیں وہ لینک کی ست تک گر گیا کہ سیدہ کو کس چیسے جگہ لے کے جا رہا ہے اپنے مصد کو ثابت کرنے کے لیے رسول زال جی کو کیسے تشبیح دے رہا ہے پروردگار کے اس حبیب کی بیٹی اس ذات مقدس کو اپنے مصد کی اس پستی تک پہنچنے کے ساتھ کسیسے تشبیح دے رہا ہے اور پھر سیدہ نے جہاں عرز کی بات کی قرآن نہیں کہتا مگر ورسہ سلمان و دعودہ سلمان نے دعود سے ورسہ حاصل کیا میراس حاصل کی تم کہتے ہیں نبی میراس نہیں چھوڑتے ایک نبی میراس چھوڑ کے جا رہا ہے اور نبی حاصل کر اور بھی مثالیں ہیں عوام الناس کی بھی انبیاء کی بھی حضر کریے دعا کا پروردگار مجھے ولی اتا کر تاکہ میرا وہ ولی یرے سنی و یرے سا آل یعقوب مجھے ایک فردن اتا کر جو میرا فردن مجھ سے اور آل یعقوب سے وراثت لے اور تم قرآن کا انکار کر رہو قرآن کی آیات کا انکار کر رہو کہ رسول نے فرمایا ہم نبی کوئی میراس چھوڑ کے نہیں جاتے ایک آیت کے انکار نہیں ہے یہ آیت تطحیل کا انکار ہے آیات ارز کا انکار ہے ان تمام آیتوں کے انکار ہے کس بغض میں سیدہ کے بغض میں اور سیدہ کے بغضی وجہ کیا تھی کل بھی میں ارز کیا ولایت علی کا بغض علی کی شخصیت کا بغض اور جیسے میں ارز کیا آج یہ وقت تاریخی رہ سے دیکھا جائے شاید یہی وقت ہے جو علی سیدہ کے اس بدن کو جس کے تاریخ نیجی جملہ لکھا ہے اٹھارہ سال کا سن ہے اور رسول کی بیٹی کی کمر جھکی ہوگی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں ہمارے معاشرے در بچی ہے بھی رسول کی بچی کی کمر جھک گئی پس لیا شکستہ ہے پہلو شکستہ ہے اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جب ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ سیدہ نے نموے دن تک سانس لیا ہوگا ہر آتا ہوا سانس سیدہ کے لئے کتنی عذیت کمائش ہوگا رسول کی بیٹی کس طرح سے عذیت ہوگی اور جب گریہ کرتی ہوں یہ حقیرت یہ عذیت اور پڑھ جاتی ہے سیدہ کس طرح بابا پہ گریہ کرتی تھی اس طرح گریہ کرتی تھی کہ اہل مدینہ کہتے تھے علی فاطمہ سے کہو یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں رسول کی بیٹی کی گریہ سے رسول کی امت کی نیندوں میں خلل پڑتا ہے محمد کی بیٹی کی گریہ کرنے سے محمد کے ماننے والوں کے نیندوں میں خلل پڑ جاتا ہے علی ان سے کہو کہ گریہ نہ کریں علی نے ریضہ کو کہا کہ علی میرے لئے میں جگہ کے انتظام کر دو مقیبے گئی مقیبے گریہ شروع کیا اس جگہ کو بھی توڑ دیا گیا کبھی دنک کے نیچے بیٹھ کے گریہ کرنے شروع کیا مسلمانوں نے اس درست کو بھی کار دیا بے گو گو مسلمانوں تمہیں گریہ کا مسئلہ نہیں ہے تمہیں فاطمہ کا مسئلہ ہے یہ فاطمہ تم سے برداش نہیں ہو رہی فاطمہ کا گریہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ برداش نہیں ہوتی ہے اس لیے فاطمہ نے کہا اللہ اممہ اجل وفاوتی سریعہ پروردگارہ میری موت کو جلدی قرار دے دے اگر تظور کرے کہ ایک قور ہے خاتون کے حسن حسین جیزے بچے ہو زینبہ میں کنسوں جیزی بچیا ہو وہ کبھی مڑنے کی خواہش کرے گی کہ دنیا سے جانے کا دل چاہے گا مجھے نہیں معلوم فاطمہ بھی کیا گزری کہ فاطمہ یہ کہتی ہے پروردگارہ اللہ اممہ جل وفاوتی سریعہ پروردگارہ میری موت کو جلد ورام کر دے جب سیدہ کا استخدال ہوا ہے جب سیدہ دنیا سے گئی ہے کسی نے جملہ نگل کیا کہ جب پڑکا کپڑا ڈالا گیا تو کسی نے کل خیاء یعنی کپڑا پڑا تھا لگ رہا تھا اس کے نیچے کوئی جذب موجود نہیں ہے اسیدہ کا جذب اتنا نعیم ہو گیا تھا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ رسول کی بیٹی کا جذب ہے یا نہیں ہے علی نے غزل دیا سیدہ کی وسیعت بھی عجیب وسیعت ہے یا حضرت علی مجھے رات کی تاریخی میں خود دیرا رات کی تاریخی میں کمن کرنا رات کی تاریخی میں دمن کرنا ولا تولی نہ دا کسی کو قبر نہ ہو لے دیلا یعنی جنہوں نے مجھ میں مظالم ڈھائے ہیں ان کو میرے جلازے میں نانے دینا ان کے لئے تو باز باز ہے لیکن یہ کیوں کہا علی رات کو غزل دینا شاید سیدہ نہ چاہتی ہو کہ راک چاہتی ہوگی کہ رات کو جب علی غزل دیں گے تو علی اس پہلوہ شکستہ کی طرح وہ توجہ نہیں ہوگے لیکن میں قوم کا سیدہ جب علی غزلے رہے تھے وہ علی جو سب کو کر دے بچوں آہستہ گریہ کرو گریہ کی آوازیں گھر سے مار نہ جائے وہ علی ایک دفعہ چی اخبار کہل ہوئے یعنی کسی نے پوچھا پولا آپ تو ثابت ہے آپ نے ایسا گریہ کیوں کیا کہتے ہیں جب فاطمہ کا پہلوہ شکستہ دیکھا تو علی سے بردائش نہ ہوا علی نے غزل کفر کیا فاطمہ کو تیار کیا اب پچھوں نگام اچھو آؤ اپنی ماں سے بیدا کرو اپنی ماں سے بیدا کریے حضرتوں سے راگے بڑے زینبہ میں کرسو آئی ہوگی اور شاید یہ تنور کر رہے ہو جب بھی ہم آتے تھے مادر گرامی ہاتھوں کو کھول کے ہمیں اپنی آگوش میں لے لیتی تھی اب یہ سوچنا تھا ادھر بندے کمر کھلے سیدہ کے ہاتھ بڑے آؤ بچوں اپنی ماں سے آگری بیدا کرو لیکن یہ خیال رکھنا ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے مادر سے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے علی کا ایک مرسی ہے جب میرا مولا فاطمہ کو خبر مہتا رہا تھا تاریخی میرا میرے دوہات نمودھ آرائے ہوئے علی نے دیکھا محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کو لے لے آئے علی نے اپنے دل کی بڑا دیاں نکالی ہے شاید بچوں کے سامنے میرا مولا کی نیاں نہ کر سکا لیکن جب رسول کو جب فاطمہ کو عطا کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی عمالت آپ کو واپس کر رہا ہو لیکن شرمندہ ہو جب آپ نے مجھے دی تھی کہ ظالم تھی اب یہ آپ کو اس طرح سے عطا کر رہا ہو بقیہ عمال آپ خود پورت اللہ علانت اللہ لقوام الظالمین